اس تیاری کو کرتے سے میں کبھی نیرہ شاہی سونل میں میری سب حلدہ میں ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے جیسے گائیڈ گیا ہے میں نے ویسے ہی کیا ہے سب سے بڑا مدل سر گا کیونکہ لوگوں کے شریر کی کانٹ چھانٹ کرنا ٹھیک کرنا ایموشل رکھتی بولے اس سب کام کر نہیں سکتا تو سونل کیسے کرے گی کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ رب کی نعمت ہوتی ہے بیٹیاں بیٹا ہیرہ تو انمول ہوتی ہے بیٹیاں شاید رب بھی بیٹیوں کو بنا کر کے بڑا خوش ہوتا ہوگا کیونکہ ہر رستے کو پیار سے سینستی ہے بیٹیاں ہم سب جانتے ہیں بہت بار ہمارے سماج میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بیٹا بڑا بھاگے سے ہوتا ہے پر مسدیو کہتا ہوں کہ بیٹیاں سو بھاگے سے ہوتی ہیں اور سو بھاگے بھاگے سے بڑا ہوتا ہے اور یہ دیں ان بیٹیوں کو آپ تھوڑی سی آجادی کے ساتھ میں ان پر وشواس کر کے ان کی پیٹ تھپ تھپا دیں تو بیٹیاں وہ سارے کام کر سکتی ہیں جن کو بیٹے بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں آج میرے ساتھ ایک بیٹی ہے سونل سونل چودری رنگس کے پاس کے چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور سونل نے سپنا دیکھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اس سپنے میں بہت سارے لوگ بھاگیدار ہیں سامانے تاں ہم سنتے ہیں کہ ماتا پیتا بھاگیدار ہوتے ہیں پر سونل کے اس رسطے میں ان کی موسی بڑی بھاگیدار رہی ان کے مامازی بڑی بھاگیدار رہے اور سونل نے وہ کر کے دکھا دیا سونل کے سات سو دس نمبر آئے ہیں سات سو بیس میں سے میٹرکس نیٹ ڈیویجن کی اس بیٹی پر ہم سب کو گرب ہے ملاتا ہوں آپ کو بہت چلبلی سی چھوٹی سی بیٹیا ہے پر اس نے اپنی سفلتا کا شور بڑا مچایا ہے آئیے اس سے ملتے ہیں سونل سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت اور خوب خوب بدہ ہی آپ کو اور اب ڈوکٹر بننے کے بعد گاؤں میں سونل کا دب دبا بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا نا تو سونل آپ کا جو نیٹ کلیر ہوا ہے اور اس میں سات سو دس نمبر آئے ہیں یہ بہت بڑی سفلتا ہے اس سفلتا میں پریوار میں سب سے زیادہ رول کس کا مانتی ہو میرے تاؤجی اور موسی تاؤجی اور موسی ان کا کارن سامیل کل بھے ہمیں سنتے بچوں سے کہ ممی پاپا روز زیادہ بڑھا رہتا ہے میں چار سال سے بار تاؤجی اور موسی کے پاس ہی پڑھتی ہوں وہ ہی پڑھاتے ہیں تو موسی پڑھی لکھی ہے خود انپڑھ ہے پھر بھی بطلب بیٹی کو جو ہے وہ ڈوکٹر بنانا ہے اس میں وہ کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں تمہاری اکیڈیبیک لکھ تو نہیں کر پاتی ہوں گی پر باقی سب چیزوں میں کیا ہیلپ کرتی ہیں جیسے صوبہ اٹھتے ہیں تو ٹائم پہ ناستہ دینا اور جیسے تھوڑا بھی پڑھائی میں اگر ڈیلے کرتو تو پڑھائی میں بہت ہی سٹرکٹ ہے گھر پہ تورنت فون تاؤجی کو یہ پڑھ نہیں رہی ہے ٹھیک کھانا تمہاری پسند کا دیتی ہیں ہاں پہلے ہمارے سے پوچھتی تھی کیا کھانا آج پھر وہ ہی بنتا وہ ہی بنتا تھا بڑی اسوادش بنتا تھا میں ملا ہوں آپ کی موسی سے اور بطلب بڑی بھاوک سی مہیلہ ہیں اور زیادہ پڑھی لیکن نہیں ہے پر ان کا یہ جذبہ ہے جنون ہے کہ جو بچے میرے سامنے ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تو مطلب وہ سخت بھی دیکھی مجھے اکھروٹ کی طرح ہے باہر سے بہت سخت ہیں پر اندر سے اتنی سوفٹ ہیں بہت بہر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں ہم کچھ اچھا پانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بہت سارے ہرڈلز بھی آتے ہیں پر کچھ ہمارے اپنے لوگ ساتھ میں ہو اور وہ دی تھپتپا دیں فیٹ کو پھر کام ہو جاتا ہے گاؤں کون سا آپ کا سونا لے کوٹڑی دھائیلان کوٹڑی دھائیلان بیسے دیکھو اب تو سماج کا درشکوڑ بیٹیوں کو لے کر کے بدل گیا ہے پر ایک سمیسہ رہا ہے کہ بیٹیوں کو بہت زیادہ پڑھائی لکھائی کے اندر گاؤں میں اتنی زیادہ چرچیں ہوتی نہیں تو ایسا رکھتا تھا بیٹیوں کو کیا پڑھانا آپ کے پریوار میں کسا ماہول ہے ہمارے پریوار میں بیٹا ہویا ہے بیٹی دونوں کو برابر مطلب رکھا جاتا ہے پڑھائی میں ہر چیز میں ٹھیک ہے میرا بڑا بھائی بھی ساتھ پڑھتا تھا تو تینوں کو ہم دو بیٹیاں اور ایک بھائی تینوں کو برابر فیسیلیٹی دھتے ٹھیک ہے آپ نے اپنی سکولنگ کہاں سے کریے سونل گورمنٹی سکول گاؤں سے گاؤں سے سرکاری سکول سے پڑھ کر کیا ہی ہو دس میں تک پھر وہاں سے سکول سے یہاں میٹرکس نیٹ ڈیویجن میں کیسے آنا ہوا پہلے تو 11-12 کی اور پھر بعد میں ہم کوچنگ کیلئی ویجٹ کرنے آئے تھے سکھ کر تو سب کوچنگ دیکھی پھر میٹرکس میں پھر مدنسر ریلیٹیو نکل گئے تھے ہمارے آچھا ہاں تو پھر بعد میں ڈیسپلین وغیرہ ایسے دیکھا پھر میٹرکس جوز گئے مطلب کیول ریلیشن کی پیٹے نہیں آئے وہ پہلے پورا ماحول دیکھا ایسے مدنسر تو بہت ڈسپلین خود بھی بہت ڈسپلین ویکتی ہیں اور خوب مہنتی ہیں ایسا رستیدار ہونا بھی بھاگی کے بات ہوتی ہے ہاں پرسنلی پوچھتے تھے ہر ٹیسٹ کے بعد میں مارکس وغیرہ مدنسر ٹھیک ہے اس تیاری کو کرتے سے میں کبھی نیرہ شاہی سونل میں ہاں ایمان داری سے بتانی یہ بات ہاں کبھی کبھی آتی تھی کیا لگتا تھا ایسے کی اگر کبھی جیسے ویسے تو میرے ساڑی سہ سو پلس مارکس رہتے تھے ہر ٹیسٹ میں لیکن تین چاہ ٹیسٹ تھے جن میں ساڑی چھہ سو سے کم سکو رہا تھا چھہ سو تیس سالیس تب میرے لو فیل ہوتا تھا پھر میرا بہیا بہت دھیان رکھتا تھا تو وہ گائیڈ کرتا تھا وہ گھوم آنے لے جاتا تھا باہر باتیں کرتا تھا ٹائم سپین تو تھوڑا نورمل ہو جاتے تھے پریبار کا پورا ساتھ رہتا تھا تو اس سے گھبراہ ٹھم پر ہاوی کبھی نہیں ہو پائی چاچا جی بات کر لیتے فون کر کے ایک فون پہ ہی آ جاتے تھے گھر سے گاؤں سے آ جاتے تھے ملنے کے لیے کیا بولتی تم ان کو کہ کوئی بھی پروگلم ہو کوچنگ میں گھر پہ پڑھائی میں من نہیں لگ رہا تو ایک فون پہ ہی گاؤں سے آ جاتے تھے ہمیں ملنے کے لیے آ جاتے تھے ٹھیک بسے دیکھو بہت بار ہمیں رگتا ہے کہ سب کچھ ہم نے کر لیا پر انڈیریکلی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری سفلتوں کو گڑتے ہیں وہ الگ الگ طریقے سے ہماری ساتھ ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کا ساتھ ہوتا ہے اچھا آپ یہ دیکھو کہ سفل آپ ہو جیون میں اچھا آپ کرو گے پر خوشی ان کو مل رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کو اسی طرح کا پھر واپس لوٹائیں خیر بیٹیاں اس سے تو شکایت رہتی نہیں ہے بیٹیاں تو دھیان بھی زیادہ رکھتی ہیں میں آج بہت زیادہ اکیڈمیکلی بات آپ سے نہیں کروں گا دو تین چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اتنی بڑی پرکشہ ہوتی ہے اس میں سفلتہ میں ہماری لگاتار کی گئی انشاشت محنت تو کام کرتی کرتی ہے پر ہم کن ٹیچرز کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ہمارے ٹیچرز کیسے ہیں ہمارے منٹرز کیسے ہیں اس کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کا اس معاملے میں کیا انبھا ہو رہا میرا جیسے ہمیں مدنسل اور مانسل سب ٹیچرز جو نوٹس پڑھاتے تھے انہیں میں سے ڈائریکٹ جیسے نیٹ کی ایکزام کا پیپر سوز کر لی تھی ایسے لگتا تھا کہ پورے نوٹس میں سے ہی کیوں سنایا ہے اور ریال میں آئے بھی تھے نوٹس میں سے ہی آئے تھے اور عبدالل سر ہمیں بولتے تھے سوٹ نوٹس بنانے کے لیے تو میں ہر ٹیچرز کی ہر بات کو پورا بھی سواس کرتی تھی جو وہ بولتے تھے وہ ہی کرتی تھی پورے میں نے پوری فیجکس کے کیمیسٹری کے سوٹ نوٹس بنانے تھے لازٹ میں تین میں ہوتے ہیں ان میں ہر ٹیسٹ کا سلیبس جیدہ جیدہ آتا ہے ٹائم میں ایک دن کا ہوتا ہے اس میں پھر سوٹ نوٹس بہت ہلک کرتے ہیں کم ٹائم میں جیدہ چیز ریوائز کر سکتے ہیں مجھے بہت سارے بچے ملتے ہیں سونال وہ یہ کہتے ہیں کہ کئے بار ہمیں لگتا ہے نیٹ کا پیپر بھی جو ہے ہمارے ٹیچرز نے بنایا ہے ہاں یہ میں نہیں بولا تھا پچھلے ایک انٹریریز کیسے کیوں لگتا آپ کو کیونکہ نوٹس میں سے ایسے کیوں سن آرہے ہیں دیکھے ہوئے کیوں سن ہوتے ہیں سارے ٹیسٹ سریز میں سے کہیں ناغے کیوں سن سارے دیکھیں سارے دیکھیں کہیں ناغے کیوں سن سرے دیکھیں اور ایسے لگا نہیں نیٹ والے دن پر لپ پیپر دیتے سن پیپر دیتے ہیں اور آپ کو لگا نہیں کی کچھ مشکل آرہی ہے یا اس نے بڑی اگزام دے رہے ہیں نہیں مجھے مشکل نہیں آرہی ایک دم ریلیکس ہو کے آرہام سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈیٹی ایسے دے رہی ہوں پیپر ٹائم پر ہو گئے تھا ڈی ٹی ایس کتنے دیئے ڈی ٹی ایس میں نے لازٹ کے تین مہینے میں ڈیلی کا ایک دیا ہے ویسے کوچنگ میں ایک چھوڑ کے ایک لگتا تھا موک ٹیسٹ کی جو ایک بک لیٹ دی گئی تھی ہمیں دو بار دی تھی وہ بہت جادہ ہیلکول تھی ہر ٹیسٹ سے پہلے اسی سی لے بس کا موک ٹیسٹ دے کے آتی تھی ایمانداری سے میں نے وہ سارے موک ٹیسٹ بھی سول گیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب تمہیں ایمی بیس کرنے کسی کالیج میں جانا پڑے گا چونکہ تمہارے تو 710 نمبر اس لئے اپنی مل پسند کی کالیج میں مل جائے گی وہاں پر فون کر کے چاچا جی کو بلاؤ گی کہ موسی کو وہاں پر کسی کو بھی بلاؤ لوں گی میرے پریوار میں بلاؤ لیکن بلاؤ گی ضرور ایسا نہیں خود ڈیل کرو گی بھائی آ جائے کوئی بھی آ سکتے ہیں لیکن کسی کو آنا پڑے گا پھر تو کہیں پاس میں دیکھنا کولیج کہیں دور نہ جائے جائے پاس ہی ٹھیک ہے گھر پہ کیا ریاکشن تھا جب ریزلٹ آ گیا تھا اس کے بعد ممی پاپا کا کیا ریاکشن تھا ممی پاپا ماسی کا بتاؤں گی ماسی کا بتاؤں ماسی رونے لگ گئی تھی خوشی سے اچھا اور ریزلٹ بھائی آنے لکھا لیا تھا بس اور تاؤ جی تو جو پہ تھے ٹھیک ہے سب بہت خوشی تو پھر ماسی کو تم نے ڈانڈس بہتایا ہاں ہم ہی روکتے ہیں میسا چھپو جب ٹھیک ہے آیا سب اچھا ہی ہوئا دیکھو خوشی کے آسو آنا جیون کی سب سے بڑی تھاتی ہوتا ہے سب سے بڑی ٹریزر ہوتی ہے سمپتی ہوتی ہے ہماری آنکھوں سے آسو آئے وہ خوشی کے آئے تو اس کا آنم دیلگ ہوتا ہے اب چونکہ دیکھو تم نے دیکھو موسیحان پڑھا ہے پھر بھی تمہیں پڑھا رہی ہیں اتنی من سے پڑھا رہی ہیں سونل جو آگے آنے والے بچے ہیں ان کے لئے کیا ذمہ داری لینا چاہے گی میں میرے چھوٹے بھائی وین کو میرے سے بھی اچھے لیول پر سکسیز کرنا چاہوں گی اور اس کے لئے تم بھی ایسے ہی فون پر بھاگ کے چلے جاؤ گی یاد رہ گی ہے بات ایسا کہتے ہیں لوگ سفر ہونے کے بعد میں بھول جاتے ہیں چیزیں نہیں ہمارے پریوار میں ایسا نہیں ہے ٹھیک بات پریوار کے سنسکار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مائنے رکھتے ہیں سونل ایسا کہتے ہیں کہ جو بہت ایموشنل لوگ ہوتے ہیں یہ بہت الگ پرشن ہے سامانے تو بچوں سے پوچھا نہیں جاتا ہے ان کے لئے ڈاکٹری کا پیشہ سوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے شریر کی کانٹ چھانٹ کرنا ٹھیک کرنا ایموشنل ویکٹیولی سب کام کر نہیں سکتا تو سونل کیسے کرے گی میری ایک سیسٹر روڑی ایم بی بی ایس کولیز میں ہے تو ایسے ویڈیو جو کارتی رہتی ہے دھوک بیزتی رہتی ہے اچھا پھر اس سے تھوڑا مطلب مہاں کی اگر وہ کر سکتے تو میں بھی کر سکتے ہوں مطلب مہاں سے مانسک تیاری چل رہی ہے کہ ایسے دکت آئے گی تو کوئی دکت نہیں ویسے ویکٹی کا ایموشنل ہونا بہت بڑا ہتیار بھی ہوتا ہے اس کے زندہ ہونے کی نشانی یہ دکھوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ اس میں ایموشنل کتنے ایک زندہ ہے آپ کو بہت شب کامناہی بھی ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ سامانے تو بہت ساری بیٹیاں سپنا دیکھتے سے میں گھبرا جاتی ان کو لگتا ہے کہ سپنا پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا حالانکہ ان میں شکتی بہت ہوتی ہے ہمارے ہاں مہیلا شبد جو نکلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دھرتی کو مہی کو دھارن کر سکے وہ مہیلا ہوتی ہے تو inherent capacities یا capabilities عیشور نے آپ کو بہت دیئے ہیں پر ساماجک پریدرش ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں تھوڑی گھبرا جاتی ہیں اب چونکہ سونل کے پاس میں کئی اور اس کی چھوٹی بہنیں بھی آئیں گی پوچھنے ہم بھی کر لے کیا کر پائیں گی کہ نہیں کر پائیں گی تو سونل میں چاہتا ہوں کہ تم آپ کو سننے والے جو بیٹیاں ہیں آپ کی بہنیں ہیں ان کو کیا message دو گی کوئی message دو اچھا ساماجکہ ہر مطلب سپنا تو خود کو دیکھنا ہوتا ہے چھیک ہے پھر بعد میں ہر پریوار ماں باپ یہی چاہتا تھا کہ اس کے بچے ہمیں سا پروگریس کریں آج کی زمانے میں تو کوئی بیٹے بیٹے ایسے کرتا نہیں ہے سب سپورٹ کریں گے بس سپنا دیکھو اور اس کے لئے محنت کرو محنت ضروری ہے ہر سپنا لاغت تو مانگتا ہی ہے اور لاغت کیا ہوتی ہے پسینہ محنت انوشاسن سونل نے وہ کیا اور اس کا پرنام سامنے ہے اس لئے سونل سے بات کرتے ہیں میں بھی اس کی خوشی جو ہے وہ کلاس میں بھی اسے مسکراتی تھی کیا نہیں میں کلاس میں کسی سے بات نہیں کرتی کیوں میں بس پڑھائی پہ جان رکھتی تھی دس منٹ کا جسے تین کلاس ہوتی تھی تو کلاس میں جو سر پڑھاتے تھی اس پر پورا فوکس اور بعد میں جو دس منٹ کا بریک ملتا تھا اس میں بس میں ڈاؤٹ پوچھنا ہو تو ڈاؤٹ پوچھ لو یا پھر جو کلاس میں پڑھائے اس کو میں اس دس منٹ میں ریوائز کر لیتی تھی پورے نوٹس ٹھیک ہے اور باگے کسی سے انٹریکشن نہیں گا اپنے ٹیچرز کو کچھ کہنا چاہو گے آج وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے سنیں گے وہ بھی میری سفلتہ میں ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے جیسے گائیڈ گیا میں نے ویسے ہی کیا ہے سب سے بڑا مدنسر گا تو ان کو تھانکس پنام کہہ سکتے بہت دنیواد پتایا کیا ہوتا بہت بار ہم کچھ رسطے سے ہوتے ہیں جن کو ہمارا دینے کا من بہت کرتا ہے پر ہم ہمت نہیں چھٹا پاتے ہیں کہے نہیں پاتے ہیں زندگی چھوٹی ہوتی جس کا جو کہنا وہ کہہ دینا چاہیے تو ان کا بڑا رول ہے آگے آنے والے سمیم میں ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑے بن جائیں پر ہمیں بانیں گے کہ موسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پڑھانے والی ٹیچرز کا بھی بہت بڑا یوگدان رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی ہم کو تیار کرنے میں بڑی بھومکہ نبھائی ہے ان کا اتنا بڑا یوگدان ہے کہ سب دین ہی ہے کیسے دنیواد کروں ٹھیک بات ہے دیکھیں ہمارے ساتھ میں سونل ہے اور چھوٹی سی بٹی آیا پر ایسا کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقتی آگے بڑھتا ہے اس میں کچھ پریپکتہ آتی ہیں مچورٹی آتی ہے وہ جیون کو اور بہتر دنگ سے دیکھنا اور سمجھنا پرارم کر دیتے ہیں پرینام یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بڑی سفلتائیں ہوتی ہے میٹرکس نیڈ ڈیویجن کی اس بٹیا نے بھی اس بات کو صد کیا ہے کہ آپ سپنے دیکھیں ان کو پورا کرنے میں لگنے والی لاغت کو دینے کے لئے تیار رہیں تو پھر سپنوں کو آپ کے قدموں میں جھکنا پڑے گا آنا پڑے گا لوٹنا پڑے گا میں آپ سے بھی یہی کہوں گا اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کے بچوں کو دکھائیے اور ان کو بولیے کہ یدی رنگس کے پاس میں چھوٹے سے گاؤں سے نکلی ہوئی سونا لیے کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں یدی آپ کا سپنا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سارتھی چاہیے گا میٹرکس آپ کا سارتھی بننے کے تیار ہے چاہے آپ کا سپنا ڈاکٹر بننے کا ہو انجینئر بننے کا ہو یا ایک بہترین سکول کر کے اور جیون کے انعانی جو کریے ہیں ان میں آپ کو ایکسیل کرنا ہو تو we are ready for you آپ میں سپنا دیکھنے کا سامرت ہے ہم میں محنت کرنے کا سامرت ہے دونوں کو ملا دیں گے تو سامنے جو نکل کر کے آتا وہ پرنینام کیول اور کیول سفلتا ہوگی آئیے اس کا ورن کرتے ہیں اس کو چونتے ہیں سونا لیے پھر سے آپ کو بہت بہت دھنیواد اور ہمارے سبھی دشکوں کو بھی دھنیواد Thank you Thanks a lot